دارالخیر فانڈیشن اما بعد محترم شاہدین اکرام آج کے ماحول میں چونکہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں اس کرونا وائرس جو ابا فیلی ہوئی ہے اللہ کی فضل اور توفیق سے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے احتیادی تدابیر اپنی آتے ہوئے ہم تمام اپنے گھروں میں محصور ہیں اور ہر انسان کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ بزنس کچھ نہیں ہے کاروبار کچھ نہیں ہے لین دین کچھ نہیں ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ بیماری کا ایک الگ مسئلہ اور کاروبار کا اپنا الگ مسئلہ کی پورے طور سے ہماری بزنس اور ہماری تجارت اور ہماری کاروبار پورے طور سے ٹھپ ہے اور صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پورے ملک ہندسطان کے لوگوں کی تو آئیے میرے دینی بھائیو ہم آپ کو اس لاکڈاؤن کی مناسبت سے ایک ایسی تجارت بتاتے ہیں جو تجارت نبوی ہے یعنی یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تجارت ہے اور یہ تجارت کی بزنس ایسی ہے کہ اس تجارت کو ایک امیر بھی کر سکتا ہے ایک غریب بھی کر سکتا ہے پوجی کی تجارت ہے بغیر پیسے کی تجارت ہے اس میں کچھ انویسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے امیر بھی کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے تو آئیے وہ تجارت کیا ہے اور اس تجارت کا کتنا بڑا فائدہ ہے آئیے ہم آپ کے سامنے اس تعلق سے وہ حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الزکر والدعا باب فضل التحلیل والتسبیح والدعا حدیث نمبر 4986 1486 حدیث کیا ہے راوی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ واہده لا شريك له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر في يوم مئت مرہ كانت له أدل أشرقاب وکتبت له مئت حسنة ومحیت انه مئت حسنية وكانت له حرزا من الشیطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يات احد افضل مما جاء به الا احد امل اکثر من ذلك ومن قال سبحان اللہ وبحمده في يوم مئت مرہ خطت خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے دن میں سو بار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر جس شخص نے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو امیر ہو غریب ہو خوبصورت ہو بسورت ہو مریض ہو صحت مند ہو ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو حالت ایمان میں ایک شخص اس دعا کو دن میں سو بار پڑھتا ہے اب اس کا اسے بینیفٹ کیا ملے گا اس کا فائدہ کیا ملے گا اس کا فائدہ آپ سنیئے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دس گردنوں کے آزاد کرنے کا سواب سبحان اللہ دس گردنوں کے آزاد کرنے کا سواب ملہ ہے دوسرا فائدہ اس کے نام آمال میں سو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں دس نہیں بیس نہیں تیس نہیں سو نیکیاں اس کے نام آمال میں درج کی جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ میں سو گناہ اس کے مٹائے جا رہے ہیں یعنی سو گناہوں کا یہ عمل کفارہ بھی ہوگا ساتھ ہی ساتھ میں چوتھا فائدہ کیا ہوگا چوتھا بینیفٹ کیا ہوگا کہ اس کے لئے جس نے دن میں سو بار یہ دعا پڑھی شام ہونے تک سیطان کے سر سے حفاظت کا ذریعہ بھی یہ دعا اس کے لئے بنے گا پانچویں چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے اس نہیں کر سکتا ہے سوائے اس انسان کے جو اس سے زیادہ اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرے اور اسی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِهَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةِ خُطَّتْ خَطَا يَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ جو انسان دن میں سو بار سو بار سو بہان اللہ و بحمدہی کہلے اپنا معمول انسان بنا لے کہ دن میں سو بار سو بہان اللہ و بحمدہی کا ورد کرے گا اس کا فائدہ اس کا ثمرہ اس کی بینی فیڈ اسے کیا ملے گی یہ عمل اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا خُطَّتْ خَطَا يَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ انسان کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں تو ان گناہوں کا یہ عمل اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا اب آپ میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو اور ہمارے جو بھی بھائی بہن لائف دیکھ رہے ہوں اور ہماری باتیں سن رہے ہوں آپ آئیے ذرا اس حدیث پہ غور کریں یعنی یہ ایسی بڑی تجارت ہے کہ یہ تجارت دنیا کی کوئی تجارت دنیا کی بزنس دنیا کی کاروبار ہوتی ہے جو چڑھا اتار کا شکار ہو جاتی ہے کبھی انسان لمبی انویسٹ کرتا ہے کافی پوجی اور کافی سرمایہ لگا دیتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی اس کا دیوالیا ہو جاتا ہے دنیا کی وہ تجارت ناکامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہے کامیابی کا خواہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا دیوالیا ہو جاتا ہے اور اگر دنیا بھی تجارت میں کامیاب بھی ہو جائے تو آپ نے کسی امیر سے امیر انسان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو جب اس کے عیزہ و قارب اس کے ورثہ اس کو غسل دیتے ہوں کفناتے ہوں دفناتے ہوں تو یہ ہے روح پرواز ہوتے ہی اس کے جسم سے حتیٰ کی یہ کپڑا برانڈڈ کپڑے جو زیب تن کی ہی ہوتا ہے اس کے کپڑے اس جسم سے اتار دیے جاتے ہیں برانڈڈ گھڑی جو انسان پہنے ہوئے ہوتا ہے یہ گھڑی اس کی کلائی سے نکال لی جاتی ہے برانڈڈ چسمیں برانڈڈ موبائل ہائی سے ہائی اور آلہ سے آلہ قسم کی موبائل اور دوسری چیزیں جو اس کے پاس ہوتی ہیں وہ سب نکال لی جاتی ہیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں وہ چیک بک جو اس کے جیب میں ہوتا ہے وہ روپے اور پیسے جو اس کے پاکٹ میں ہوتے ہیں یہ اس سے نکال لیے جاتے ہیں دور کر دی جاتے ہیں حتیٰ کی وہ برانڈڈ کپڑے جو پہنے گئے ہیں وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں اور سفید چادروں پچادنیں کفن کی شکل میں اسی میں اس کو لپیڑ دیا جاتا ہے اور بے سرو سہارا قبر کے تاریخ گڑھے میں اسے اتار دیا جاتا ہے تو دنیا کی تجارت دنیا کی یہ بزنس چھوٹی ہو یا بڑی ہو انسان کے مرنے کے ساتھ یہی پر رہ جاتی ہیں اور ورسہ اس کے وارس ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے حقدار ہو جاتے ہیں لیکن میرے دینی بھائیو یہ تجارت یہ بزنس جو آپ لاکڈاؤن کی مناسبت سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے ایک بار آپ اور سننے اس دعا کو اگر آپ سو بار پڑھنا چاہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دس منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگ سکتا ہے اب آپ اندعا لگا یہ کہ اللہ کا فضل کتنا وسی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنا شفیق ہے کتنا مہربان ہے کہ آپ دس منٹ دن میں وقت نکال کر کے اور ابھی تو ہر ایک کے پاس وقت ہی وقت ہے اگر آپ دس منٹ میں اس دعا کا ورد سو بار کر لیں تو گھر بیٹھے کتنی بڑی نفع بخص تجارت ہے کہ دس گلام آزاد کرنے کا سواب سو نیکیاں مل جاتی ہیں سو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس دن شام ہونے تک شیطان کے شر و فساز سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کے اس کام میں کوئی آگے نہیں جا سکتا ہے اللہ کہ وہ انسان جو اس سے زیادہ اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرے تو اس تجارت اور یہ بگیر پیسے کی تجارت ہے زبان جو اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے اس زبان کو حرکت دینا ہے اور یہ تجارت ہر ایک انسان کر سکتا ہے امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو خوبصورت ہو بدصورت ہو حاکم ہو محکوم ہو کرنے کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ تجارت اخروی تجارت ہے یہ بزنس آخرت کے لئے بزنس ہو رہی ہے کہ کل جب آپ مر جائیں گے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آپ کے ورثہ میں سے کوئی اس کا حق دار نہیں ہو سکتا ہے یہ تجارت یہ بزنس یہ پوجی جو آپ نے دس دس منٹ کی روزانہ لگائی تھی یہ بزنس اور یہ تجارت آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں جائے گی قبر کے تاریخ گڑھے میں روشنی کا کام دے گی اور عذابِ قبر سے نجات کا سبب بھی بنے گی اور کل جب میدانِ محشر میں اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے تو یہ عمل یہ تجارت جو انسان گھر بیٹھے بغیر کسی انویسٹنگ کے کر سکتا ہے یعنی فری تجارت فری بزنس ہے اور فائدہ اتنا زیادہ ہے میدانِ محشر میں جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب بن سکتی ہے اور جنت اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بھی بنا سکتی ہے تو میرے دینی بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ نفع بخص تجارت جس کی رہنمائی نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ صدی پہلے کر کے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق دے اور ہماری اور آپ تمام لوگوں کی جو یہ کرونا وبا فیلی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس اور اس جیسی محلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرما اور ملک کے اندر جو بدامنی اور یہ ہے کہ بے قراری بے اتمنانی کا جو ماحول ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس ماحول کو تو ختم فرما دے امن و امان ہمارے ملک میں قائم کر دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے وصل اللہ وعلیٰ نبینا محمد وعلیٰ آلیہ وصحبہ وسلم